دوستو اگر آپ بھی رشب پنت کو دنیا کا سب سے خطرنا کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائی کی ضرور کشے گا دوستو اپنے ٹیم ڈلی کو یادگار جیت دلانے کے بعد کپتان رشب پنت نے اپنے ہیڈ کوچ ریکی پونٹنگ کے پیر چھو کر کروڑو کرکٹ پریمیو کا دل جیت لیا اور ریکی پونٹنگ کا شروعات لیا یہ نظارہ دیکھ کر تو پورا کرکٹ جگہ تھی نہیں بولکہ پورا اسٹیڈیوم حیران رہ گیا تو آخر کیوں اچانک ریکی پونٹنگ کے چھوے رشب پنت نے پیر یہ نظارہ دیکھ کر کیسا تھا خود ریکی پونٹنگ کا ریاکشن کیسے گروہ اور شش کے پرمپرہ کا پالن کرتی ہوئے رشب پنت جھگ گئے ریکی پونٹنگ کے چرڑوں میں یہ خوبصورت لمحہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رشب اور کیل راہل میں کون سب سے خطرنا کھلاری ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو ارور جیڈلی کے میدان پر دلی کیپٹلز اور لخنو سوپر جائنٹس کے بیچ زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملا جسے دیکھ کر پورا کرکٹ جگت دانتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور ہو گیا اس مقابلے میں ٹاوس کیل راہل نے جیتا اور پہلے دلی کو ولے بازی کے لیے آمنترت کیا لیکن ان کا یہ فیصلہ ان کے پاکشے میں نہیں رہا کیونکہ دلی کی ٹیم نے بیس اوبر میں لخنو کی گیندبازوں کی بیر اہمی سے کھٹائی کرتے ہوئے ان کے سامنے چار ویگٹ کھو کر دو سو آٹھ رنوں کا پہاڑ جیسا لکشے کھڑا کر دیا دلی کی طرف سے اس میچ میں ابھی شیک پوریل نے تہتیس گیندوں پر انٹھاون رن بنائے تو وہیں انٹھ میں ٹرسٹن سٹپس نے بھی پچیس گیندوں پر سن تاون رنوں کی پاری خیلی اور اپنی ٹیم کو یہاں تک پہنچ رہا دیا اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری لخنو کی شروعات کافی خراب رہی چھووالیس رنوں کے سکور پر چھار بلے باز پاویلین چلے گئے نکولاس پورن اور آیوش بدونی نے مل کر ٹیم کی پاری کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کی لیکن اپنی ٹیم کے لیے ایک سٹھ رنوں کا یوگدان دے کر نکولاس بھی پاویلین چلے گئے وہیں آیوش نے بھی کیول چھے رن بنائے اور انٹھ میں کرنال پانٹیا اور ارشد خان نے ٹیم کو جیت دلانے کی پوری کوشش کی ارشد توفانی انداز میں بلے بازی کر رہے تھے لیکن اپنی ٹیم کو جیت نہیں دلا سکے ڈلی کے گیندبازوں نے میچ کو پلٹے ہوئے اپنی ٹیم کو کبھی نہ بھولنے والی جیت 19 رنوں سے دلا دی اور اس مقابلے میں لکھنو کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ڈلی کے جیت دیکھ کر ہر کوئی خوشی سے جھوم اٹھا لیکن وہی لکھنو کی ہار دیکھ کر فینس کافی نراش ہو گئے ڈلی کا کھیما خوشی سے جھوم رہا تھا لیکن آپ کو بتا دے ڈلی کے اس میچ میں جیت سے زیادہ چرچہ ایک ایسے لمحے کی ہو رہی ہے جس نے کروڑوں کرکٹ پریمیو کا دل جیت لیا جی ہاں جب سب ہی کھلاڑی ڈرسنگ روم کی طرف بڑھ رہے تھے اس درمیان ڈلی کے کپتان رشاپانت اپنے ہیڈ کوچ ریکی پونٹنگ کو دیکھ کر ان کے پاس گئے اور جاتے ہی انہوں نے ان کا پیر چھو لیا یہ نظارہ دیکھ کر تو خود ریکی پونٹنگ کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی وہیں سٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی حیران ہو چکے تھے لیکن تورانت ریکی پونٹنگ نے رشاپانت کا گندہ پکڑ کر اٹھایا اور گلے سے لگا لیا اور پھر رشاپانت کا پیٹھ تھپ تھپ آتے ہوئے ریکی پونٹنگ نے انہیں آشروات دیا ساتھی جیت کی بودھائی بھی دی لیکن اس لمحے نے ہر کسی کا دل جیت لیا پھر رشاپانت اور ریکی پونٹنگ دیر تک میدان میں ایک ساتھ بادشت کرتے ہوئے دکھائے دیئے ہر کوئی دونوں کے لمحوں کو دیکھ کر سلام کر رہا ہے اب یہ لمحہ سوشل میڈیا پر کافی دیجی سے وارل ہو رہا ہے لوگ اسے کافی پسند کر رہے ہیں ریکی پونٹنگ کے چاہنے والے فینس اچھے اچھے کومنٹ بھی کر رہے ہیں لیکن رشاپانت نے گروہ اور شش کی پرمپرہ کا پالن کرتے ہوئے کروڑوں کرکٹ پریمیو کا دل جیت لیا ویسے دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے رشاپانت اس بار اپنی ٹیم دلی کو ایپیل کی ٹروفی دلا پائیں گے یا نہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو